حرام و حلال پہلی بات یہ ہے اشیاء خور و نوش میں سے یہ چیزیں حرام ہیں پہلی لحم خنزیر یعنی سور کا گوشت نمبر دو مردار نمبر تین بہتہ ہوا لہو اور نمبر چار جس چیز کو خدا کے سوا کسی اور کی طرف منصوب کر دیا جائے انما حرم علیکم المیت تودم و لحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان اللہ غفور الرحیم سورت نمبر دو آیت نمبر ایک سوتی ہتر اس کے علاوہ سورت نمبر پانچ آیت نمبر تین اور سورت نمبر چھے کی آیت ایک سو چھالیس بھی ملاحظہ فرمائیں مفہوم یہ ہے اب یہ سن لو کہ خدا نے حرام کس کس چیز کو قرار دیا ہے مردار پہتہ ہوا خون جیسا کہ سورت نمبر چھے کی آیت نمبر ایک سو چھالیس میں ہے خنزیر کا گوشت اور ہر وہ شائع جسے اللہ کی سوا کسی اور کی طرف منصوب کر دیا جائے اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ کھانے کے لیے اور کچھ نہ ملے اور تم جان بچانے کے لیے مجبور ہو جاؤ تو ایسی حالت میں ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہو جنہیں حرام قرار دیا گیا ہے بشرتے کہ تم واقعی مجبور ہو جاؤ اور تمہاری نیت قانون شکنی یا حوص پروری کی نہ ہو اس طرحی حالت میں ان چیزوں کے کھانے سے تمہاری ذات پر جو مزر اثرات مرتب ہوں گے قانون کے احترام کا محکم احساس تمہیں ان اثرات سے محفوظ رکھے گا اور تمہاری صلاحیتوں کی نشو نما بدستور ہوتی رہے گی اس طرحی حالت کا فیصلہ قانون کی روح سے نہیں کیا جا سکتا اس کا فیصلہ انسان خود ہی کر سکتا ہے اور جس شخص کا خدا کے قانون پر ایمان ہے اس کے لیے اس کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں دوسری بات تعام اہل کتاب خلال ہے سورہ المائدہ میں ہے اليوم احل لکم الطیبات و تعام اللذین اوتو الكتاب حل لکم و تعامکم حل لہم سورت پانچ آیت پانچ مفہوم یہ ہے تم نے غور کیا کہ حلت و غرمت کے قرآنی احکام نے انسانی زندگی میں کیا خوشکوار انقلاب پیدا کر دیا ہے اس سے پہلے انسانوں کی خودساختہ شریعت انہیں اس باب میں ہزار قسم کی پابندیاں آئیت کر رکھی تھی جس سے انسانی آزادی قدم گھٹ رہا تھا قرآنی دور میں چند چیزوں کو حرام قرار دے کر باقی تمام خوشکوار چیزیں حلال قرار دے دی گئیں اس سے کس قدر میدان وسیح ہو گیا نیز اہل کتاب کے ہاں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے بشرت ہے کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو تمہارے ہاں حرام ہے اور وہ تمہارے ہاں کا کھانا اپنے لیے جائز سمجھیں ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ان کے ہاں کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جسے قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے آیت کے آخری حصے سے مترشہ ہوتا ہے کہ اس سے مقصود معاشرتی روابط قائم کرنا ہے اہل کتاب میں سے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاشرتی روابط قائم نہ رکھیں ان کے ساتھ ایسے روابط قائم نہیں رکھے جا سکتے تیسری صورت یہ ہے حالت احرام میں سید البحر یعنی پانی کا شکار تو حلال ہے لیکن خشکی کا شکار حلال نہیں یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذما عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة تعام مساکین او عدل ذلك صیاما ليذوق وبال امره عفا اللہ عم ما سلف ومن عاد فینتقم اللہ من واللہ عزیز ذنتقام احل لکم صید البحر وطعامه متاع لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمت حرما واتقوا اللہ الذین الیہ تحشرون صورت پانچ آیت نوبر پچانوے اور چانوے مفہوم یہ ہے اے جماعت مومنین تم حدود حرم کے اندر شکار مت کرو ہم نے قاب قومن کا مقام مقرار دیا ہے جیسا کہ صورت نوبر تین کی آیت نوبر چانوے سے ظاہر ہے ہماری زمانت کا تقاضہ ہے کہ انسان تو انسان حیوان بھی اس کے اندر آ جائے تو اسے امن مل جائے اگر تم میں سے کوئی حدود حرم کے اندر ارادہ شکار کر لے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو جانور تم نے مارا ہے اس کی مثل کوئی مویشی توفتن کاب تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کھانے کے کام آئے جیسا کہ صورت نوبر بائیس کی آیت نوبر اٹھائیس میں کہا گیا اس بات کا فیصلہ کہ کون سا جانور اس جانور کے ہمپلہ ہے جسے شکار کیا گیا تھا تم میں سے دو صاحب انصاف آدمی کریں جنہیں اس کا علم ہو کہ کون سا جانور کس جانور کے ہمپلہ ہوتا ہے یا اس کا کفارہ اس جانور کے قیمت کے برابر مسکینوں کا کھانا ہے یا اس کے برابر روزے رکھنا اس حساب سے جس کا ذکر صورت نوبر پانچ کی آیت نوبر انواسی میں کیا گیا ہے یعنی یہ کہ تین روزے دس مسکینوں کے کھانے کے برابر ہوتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ تم نے جو دیدہ دانستہ حدود شکنی کی ہے اس کا خمیازہ بھک دو اور تمہارا نفس پابندیوں کے احترام کا خوگر ہو جائے یہ حکم اب سے نافذ ہوگا اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا جو اس کے بعد ایسا کرے گا اسے سزا دی جائے گی اس لیے کہ وہ قانون قانون ہی نہیں ہوتا جس کی خلاف ورزی کی سزا نہ ہو اور اگر اس کے پیچھے ایسی قوت نہ ہو جو اس سزا کو عمل میں لاسکے تو وہ قانون واز بن کر رہ جاتا ہے لہٰذا نظام خدابندی میں قانون شکنی کی سزا بھی ہے اور ایسی قوت بھی جو اس سزا کو نافذ کر سکے یہ پابندی کے حدود حرم کے اندر شکار کرنا حرام ہے خوشکی کے جانوروں تک محدود ہے جہاں تک پانی کے جانوروں کا تعلق ہے ان کا کھانا جائز ہے خواہ انہیں تم خود شکار کرو یا انہیں پانی اچھال کر خوشکی پر پھینک دے یا پانی کے پیچھے ہٹ جانے سے وہ خوشکی پر رہ جائیں یہ تمہارے لیے اور اہل قافلہ کے لیے سامان زیست ہے سو تم قوانین خدابندی کی نگہ داشت کرو جس کے خاطر تم ہر طرف سے کھنچ کر اس مرکز میں جمع ہوتے ہو چوتھی صورت یہ ہے حلال جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام دیا جائے وہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام نہ دیا جائے وہ حلال نہیں سورہ آنام میں ہے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ سورت نمبر چھائے آیت نمبر ایک سو انی مفہوم اے جماعت مومنین جس جانور پر زباہ کے وقت اللہ کا نام دیا جائے اسے کھاؤ یہ قوانین خدابندی پر تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے اس کے بعد ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَتْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ سورت نمبر چھائے آیت نمبر ایک سو بیس مفہوم ہے جب اللہ نے تمہیں واضح طور پر باتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں تو جن چیزوں کو اس نے حلال تضائیب قرار دیا ہے ان پر اللہ کا نام دیکھ کر کھانے میں کیا تردد ہو سکتا ہے انہیں اگر خدا کے سوا کسی اور کی طرف منصوب کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ سورت نمبر چھائے آیت نمبر ایک سو بائیس مفہوم ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حلال نہیں ان احکام سے واضح ہے کہ نمبر ایک حلال جانوروں میں سے بھی انہی کا گوشت حلال ہے جن پر اللہ کا نام لیا جائے نمبر دو جن پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہیں اور جن پر اللہ کا نام نہ لیا جائے خواہ کسی اور کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طویب بھی کہا ہے حلال ان طویبہ سورت نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو اٹھ سٹھ طویب کے معنی ہیں خوشکوار ذوق اور پسند کے مطابق یا صحت کے لحاظ سے مناسب اس کے معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان ہر حلال چیز بس ضرور کھائے حلال چیزوں کے کھانے کی ممانیت نہیں ان میں سے جو مناسب اور پسند ہوں انہیں کھایا جائے جو ناپسند یا ناموافق ہوں انہیں بے شک نہ کھایا جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم انہیں حرام سمجھ لو وہ حلال ہی ہیں صرف تمہارے نزدیک طیب نہیں پھر یہ ہے کہ جس طرح حرام کو حلال قرار دینے کا اختیار کسی کو نہیں اسی طرح حلال کو حرام قرار دینے کا بھی حق کسی کو نہیں قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح آئی ہے مثلا سورہ مائدہ میں ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهُ هَلَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ سورہ 5 آیات نمبر ستاسی اٹھاسی مفہوم ہے اے جماعت مومنین ایسا نہ کرنا کہ جن خوشکوار چیزوں کو خدا نے حلال قرار دیا ہے انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لو نہ ہی یہ کہ جن چیزوں پر اس نے پابندیاں آئیت کی ہیں تم ان پابندیوں کو توڑنے لگ جاؤ حد سے گزر جانا یعنی افراد و تفریت دونوں اطراف میں برا ہوتا ہے حق کی راہ یہ ہے کہ تم قرآن کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی کی خوشکواریوں سے بہرائیاب ہو اور اس طرح جو کچھ اللہ نے سامانے رزق عطا کیا ہے اسے حلال و طیب طریقے سے کھاؤ پیو اور یوں اس خدا کے قوانین کی نگہ داشت کرو جس پر تم ایمان لائے ہو سورہ یونس میں ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقِ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ سورہ دس آیت انسٹھ مفہوم ہے ان سے پوچھو کیا تم نے کبھی اس پر بھیگ اور کیا ہے کہ اللہ نے تو تمہارے لیے سامانے رزق پیدا کیا ہے تم اس میں سے خود ہی اپنے معتقاد کے مطابق کسی کو حلال قرار دیتے ہو کسی کو حرام ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ تم خود ہی حرام و حلال کے فیصلے کرنے لگ جاؤ حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ ہی کچھ فیصلے کر لیتے ہو اور پھر انہیں شریعت کا نام دے کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہو یہ بہت بڑا افترا ہے سورہ نخل میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ سورہ سولہ آیت ایک سو سولہ مفہوم یہ ہے اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبان پر جو بات جھوٹی آ جائے اسے بے دھڑک بیان کر دیا کرو اور یوں ہی کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام حلال و حرام کے تعیون کا اختیار صرف خدا کو ہے اور اس نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی ہے اس کے بعد اپنی طرف سے حلال اور حرام کی فیرستیں مرتب کرنا خدا کے خلاف افترا پردازی ہے اور جو لوگ خدا کے خلاف افترا کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے سورہ آراف میں بڑی تحتی سے کہا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنْ رِسْقِ سورہ ساتھ آیت بتیس مفہوم ہے ان سے پوچھو کہ زیب و زینت کا سامان یا خوشکوار کھانے پینے کی چیزیں جنہیں خدا نے حلال قرار دیا ہے وہ کون ہے جو انہیں حرام قرار دے سکے گویا خدا کے حلال قرار دادا کو حرام قرار دینا خدای اختیارات میں شریک ہونا ہے اس لیے اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو کچھ حرام قرار دیا جانا مقصود تھا اسے خدا نے اپنی کتاب میں وضاحت سے بتا دیا اس کے علاوہ ہر شئے حلال ہے اور کسی کو حق حاصل نہیں اور کسی کو حق حاصل نہیں کہ انہیں حرام قرار دے دے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے حلال چیزوں میں سے جو کسی کو پسند نہ ہو یا اس کے مزاج کے معافق نہ ہو اسے بے شک نہ کھایا جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ شئے اس شخص پر یا کسی اور پر حرام ہو گئی ہے اسی طرح اسلامی مملکت بعض مسالح کی بنا پر بعض چیزوں کے کھانے پینے پر پابندی آیت کر دیتی ہے اس سے بھی وہ شئے حرام نہیں ہو جاتی اسے حلال پر وقتی پابندی کہا جائے گا لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ پر اس قسم کی پابندی لگانے سے بھی منع کر دیا حضور نے کسی خلال چیز کے نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی آیت کر لی اس پر ارشاد خداوندی ہوا یا ایہا نبی لما تحرم ما احلاللہ لکتب تغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرد اللہ لکم تحلت ایمانکم واللہ مولاکم وهو العليم الحکیم اے نبی جس چیز کو اللہ نے تیرے لئے خلال قرار دیا ہے تم نے اپنی بیویوں کی رضا مندی کے خاطر اسے نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی کیوں آیت کر لی یہ تنبیہ اس لئے کی گئی ہے کہ تم پر خدا کی طرف سے سامان حفاظت اور عبوبیت کی کمی نہ ہو اس لئے بھی کہ تیرے کسی عمل کا اثر تیری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا تم کسی چیز کو محض طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دو اور تیرے متبعین یہ سمجھنے کہ یہ چیز فی ذاتیں ہی بری ہے اس لئے وہ بھی اسے اپنے اوپر حرام قرار دینے تمہیں اس لئے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر تم نے اس بارے میں کوئی قسم کھالی ہے تو اس کا کچھ مزائقہ نہیں پانون خداوندی نے اس قسم کی قسموں کو توڑ دینے کے لئے کافارہ مقرر کر رکھا ہے جیسے کہ سورت نمبر دو کی آیت دو سو پچیس اور سورت نمبر پانچ کی آیت نواسی میں ہے اللہ تمہارا کارساز ہے اس لئے اس نے اپنے قانون میں اس کی گنجائش رکھی ہے کہ جو باتیں صح وہ خطا کی وجہ سے سرزت ہو جائیں ان کا تدارو کا آسانی سے ہو سکے وہ انسانوں کی طبیعت کی کمزوری سے واقف ہے اس لئے اس نے اپنے قانون کو حکمت پر مبنی رکھا ہے یہ اس لئے کہ حضور نے تو کسی ذاتی وجہ کی بنا پر اس چیز کے نہ کھانے کی پابندی اپنے اوپر آئیت فرمائی تھی لیکن اس سے اس کا امکان تھا کہ بعد میں آنے والے اسے حرام ہی سمجھ لیتے اس احتیاط کی بنا پر حضور کو اس سے روک دیا گیا اس سے پہلے ایسا ہو چکا تھا حضرت یعقوب یعنی حضرت اسرائیل نے کسی حلال چیز کو نہ کھانے کی اپنے اوپر پابندی آئیت کر لیا اور بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ وہ حرام ہو گئی ہے اس سے واضح ہے کہ حرام و حلال کا سوال اس قدر اہم ہے کہ جس چیز کو خدا نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینا تو ایک طرف ایسے حالات پیدا کر دینا جن سے اسے حرام سمجھ لیا جائے اور تو اور نبی کو بھی اس کا حق حاصل نہیں تھا کسی شیئے کو حرام قرار دینے کے معنی ہیں انسانی آزرادی پر عبدی پابندی لگا دینا اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کی روح سے اس کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا استراری حالت اس مقام پر ایک نکتے کی وضاحت نہائید ضروری ہے قرآن مجید میں حرام چیزوں کی تفصیل دینے کے بعد کہا گیا ہے کہ استراری حالت میں ان میں سے کسی چیز کو بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے استراری حالت میں ان میں سے کسی چیز کو بقدر ضرورت کھایا جا سکتا ہے استراری حالت کا مطلب واضح ہے یعنی اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ انسان بھوک سے مر رہا ہو اور کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہو سکتی ہو تو اس وقت صرف جان بچانے کی خاطر حرام اشیاء بقدر ضرورت کھائی جا سکتی ہیں قرآن مجید نے حرام میں استثناء صرف اس مقام پر کیا ہے اور کسی حرام چیز میں اس قسم کی استثناء نہیں کی اس کے یہ معنی ہے کہ کسی اور معاملے میں قرآن استراری حالت تسلیم نہیں کرتا لیکن اگر یہ اصول وضع کر لیا جائے کہ ان دو ضرورت ہر حرام فیل خلال اور ہر ناجائز کام جائز ہو جاتا ہے تو خلط و خرمت اور جائز و ناجائز کی تفریق یہ ختم ہو جائے اس کی دو تین مثالیں ہمارے سامنے ہیں پہلی یہ ہے سید ابو العالی مودودی صاحب نے کہا ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری راست بازی اور صداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے اور جھوٹ اس کی نگاہ میں بدترین برائی ہے لیکن لیکن عملی زندگی کی بعض ضرورتیں ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ بعض حالات میں اس کے وجوب تک کا فتوہ دیا گیا ہے ترجمان القرآن بابت مئی انیس سو اٹھاون ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں جنہوں نے اس قسم کا فتوہ دیا ہے لیکن اللہ تعالی نے جھوٹ بولنے کی کہیں بھی اجازت نہیں دی اگر اس سے تسلیم کر لیا جائے کہ عملی زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے تو جھوٹ نہ کوئی برائی رہے گی نہ جرم اس لیے کہ کوئی شخص بلا ضرورت جھوٹ نہیں بولتا جب آپ کسی سے کہیں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا بے ساختہ جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت پڑھ رہی تھی جو میں جھوٹ بولتا جھوٹ بولنا تو ایک طرف ہر مجرم اپنے جرم کے ارتقاب کے سلسلے میں ضرورت کی دلیل پیش کرتا ہے خواہ یہ ضرورت مادی ہو اور خواہ جذباتی لہٰذا حرام چیزوں کے کھانے کے سلسلے میں اس طرحی حالت کی آر میں ہر حرام کو ان دو ضرورت حلال اور ہر ناجائز کو بوقت ضرورت جائز قرار دے دینا قرآن کریم کی کھلی مقالفت ہے اس کے بعد خدا کی مقرر کردہ حدود و قیود کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی دوسری مثال جب صدر ایوب مرہوم کے دور حکومت میں صدارت کے لیے محترمہ مصفات ماجنہ مرہومہ بطور امیدوار کھڑی ہوئیں تو جماعت اسلامی نے ان کی تعرید کرنے کا فیصلہ کیا مودودی صاحب اس سے پہلے فیصلہ دے چکے تھے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت سیاسیات میں حصہ لے اس پر سوال پیدا ہوا کہ محترمہ مصفات ماجنہ کا منصب صدارت پر فائز ہو جانا اسلام کی روح سے کس طرح جائز قرار پاسکتا ہے اور جماعت اسلامی ان کی تعرید کس طرح کر سکتی ہے اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ کافی غور اور مشورے کے بعد جماعت اس نتیجے پر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان میں سے بعض کی حرمت تو عبدی اور قطعی ہے جو کسی حالت میں حلت سے تبدیل نہیں ہو سکتی حرمت ایسی ہے جو شدید ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک جواز میں تبدیل ہو سکتی ہے اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر بنانے کی حرمت ان حرمتوں میں سے نہیں جو عبدی اور قطعی ہیں بلکہ دوسری قسم کی حرمتوں میں ہی اس کا شمار ہو سکتا ہے پیمفلٹ شایع کردہ جماعت اسلامی حرمتوں کی یہ تقسیم کہ بعض عبدی اور قطعی ہیں اور بعض قابل تغیر و تبدل یک سر قرآن کریم کے خلاف ہے اس لیے حرمتوں کے مطالق کہیں ایسی تفریق نہیں کی اس کے نزدیک ہر حرام عبدی اور قطعی حرام ہے استراری حالت میں حرام چیزوں کے کھانے کی اجازت کے بھی یہ معنی نہیں کہ ان چیزوں کی حرمت حلت میں بدل جاتی ہے وہ بدستور حرام رہتی ہیں صرف اس شخص کو جس پر استراری حالت تاری ہو ان کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے اور یہ اجازت خود خدا نے دی ہے اسلامی حکومت بھی کسی حلال شیعق و غیر طیب قرار دے کر اس کے استعمال پر وقتی طور پر پابندی آئید کر سکتی ہے جیسے برسات یا وبائی امراض کے زمانے میں بعض پھلوں کے کھانے پر پابندی لگا دی جاتی ہے لیکن خدا کے حرام کردہ یا ناجائز قرار دادہ کو حلال وہ بھی قرار نہیں دے سکتی ہم نے ان امور کی وضاحت اس لیے ضروری سمجھی ہے کہ محدودی صاحب کے ان فیسنوں کی روح سے عوام میں حلال اور حرام کا تصور بدل رہا ہے اور جن لوگوں پر خدای پابندیاں گران گزرتی ہیں ان تعبیرات سے انہیں ہر قسم کی چھوٹ حاصل ہو جاتی ہے خمر شراب وائن خمر اشیاء خور و نوش میں سے نہیں اس لیے کہ اس کا ذکر حرام کی فیرست میں نہیں آیا لیکن اس کے استعمال سے بڑی سختی سے روکا گیا ہے کیونکہ نشے کی عادت ایک دن میں نہیں چھڑائی جا سکتی اس لیے اس باب میں تدریجاً احکام دیے گئے پہلے کہا یا ایہا اللذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون سورة چار آیت تین تالیس اے جماعت مومنین تم نشے کی حالت میں صلاة کے قریب مت جاؤ صلاة میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کر اور کیا کہہ رہے ہو اس کے بعد فرمایا سورة دو آیت دو سو انیس اے رسول تم سے خمر اور محسرہ کی بابت پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ان میں کچھ فائدہ بھی ہے اور مزررت بھی لیکن ان کی مزررت ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے اور آخر میں کہہ یا ایہا اللذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقی بينكم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویسدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون سورت پانچ آیت نبو اکانوے خمر، میسرہ، انصاب، ازلام جن کا ذکر سورت نبو دو کی دو سو انیسمی آیت میں اور سورت نبو پانچ کی تیسری آیت میں آ چکا ہے ایسے کام ہیں جن سے معاشرے میں تخریب پیدا ہوتی ہے اور انسان کے قلب و دھماک کی صلاحیتیں معوف ہو جاتی ہیں جیسا کہ سورت نبو دس کی آیت نبو سو میں لہٰذا تم ان سے استناب کرو تاکہ یہ تمہاری کامیابی کے راستے میں روڑا بن کر نہ ٹک جائیں اگر تم اپنے پس جذبات کی تسکین کے لیے خمر اور میسرہ جیسی آداد پر اتر آئے تو یہ چیزیں انفرادی کمزوری پیدا کرنے کے علاوہ تم میں باہمی آداوت اور کینہ پیدا کر دیں گی اور قوانین خداوندی کو پیش نظر رکھنے اور نظام اس صلاحات کے قائم کرنے سے تمہیں روک دیں گی کیا اس قدر وضاحت کے بعد بھی تم ان چیزوں سے باز نہیں رہو گے اس سے خمر پر ممانعت آئد ہو گئی ان تدریجی احکام سے یہ اصول مستمبت ہوتا ہے کہ قوانین کا نفاظ معاشرے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا اس میں افراد معاشرہ کی عام ذہنی اور نفسیاتی حالت بھی آ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے خمر کے معنی ہے ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ڈھانپ دے اس لفظ کا عام استعمال تو شراب کے لیے ہوتا ہے لیکن اس زمرے میں دیگر نشاور اشیاں بھی شامل کی جا سکتی ہیں مملکت کے قانون میں خمر کی تعریف اس طرح دی جانی چاہیے کہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ کس چیز سے منع کیا گیا ہے جب اسے قانون حیثیت دی جائے گی تو خمر کی تعریف یعنی definition دینا لازمی ہوگا